ہم روٹیٹ ٹول پہ بات کریں گے کہ ہم روٹیٹ ٹول کو کیسے یوز کر سکتے جو یہ بھی بہت پاور فول ٹول ہے جس کو یوز کر کے ہم بہت کھول لوگوں اور اپنا الیسٹروں بنا سکتے تو سب سے پہلے دوستو میں نے یہاں پہ ایک ایلپس ٹول ایلپس ڈرو کیا ہے ابھی اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے ہم روٹیٹ پہ جائیں گے روٹیٹ ٹول لینے کے بعد ہم سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس اوبجک کو کس پوائنٹ پہ روٹیٹ کرتے اگر اس کو میں جتنا بھی ابھی روٹیٹ کروں اس کا جو پوائنٹ ہے وہ سینٹر میں ہے تو یہ روٹیٹ ہوگا لیکن ہمیں نظر نہیں آئے گا اگر میں یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے جو آلموسٹ گرین کلر میں ہے اس کو میں یہاں پہ لے کے آؤں تو اس کو جو میں روٹیٹ کرتا ہوں تو یہ اس پوائنٹ پہ روٹیٹ ہوگا یہ سینٹر پوائنٹ ہوگا پور اگزمپل ابھی دیکھئے دوستو یہ اسی پوائنٹ پہ روٹیٹ ہوتا ہے تو اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے ابھی میں نے پوائنٹ یہاں پہ ڈیسائیڈ کر دیا تو میں سیمپلی یہاں پہ کلک کر کے اگر میں شفت کو دباؤں تو اس کو اگزیکلی 45 ڈگری اور 180 ڈگری 135 ڈگری اسی طرح 90 ڈگری اس پہ اس کو روٹیٹ کرتا ہے تو میں سیمپلی اس کو 45 ڈگری پہ روٹیٹ کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ اگر میں آلت کو دباؤں دیتا ہوں تو اس کا کاپی نکال دیتا ہے تو ابھی یہ شیپ جو ہے 45 ڈگری روٹیٹ ہو آئے اب اس کے بعد میں کنٹرول ڈی کو دباؤں گا کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی ہمیں بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ اسی ایکشن کو ریپیٹ کر کے دپلیکیٹ بناتا ہے جو ایکشن ہم نے پہلے کیا ہے اسی ایکشن کو ریپیٹ کرتا ہے تو دیکھیں دوستو تو موف ٹول کے یوز کرنے سے ہم یہ آہ کھول شیپ آہ کھول شیپ ملا آہ تو ابھی اس کو ہم ڈیلیٹ کر کے ایک اور ایکزیمپل لیتے ہیں آہ میں یہاں سے آہ اوکی یہاں سے میں آہ ایک ریکٹینگل ٹول لیتا ہوں ہوکی دوستو ابھی یہاں پہ میں فور ایکزیمپل کچھ آہ آہ گرافک بنانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ہم ایک آہ سیمپلی لائن ٹول لیتے ہیں یہاں سے لائن ٹول اور یہاں سے ہم اس لائن ٹول کو آہ کھرف میں کنوٹ کرتے ہیں کچھ اس طرح تو دوستو آہ اوکی دوستو تو سمجھے یہ شیپ میں نے بنایا ابھی اس شیپ کو ہم اور خوبصورت بنانے کے لیے اس کو دوپلیکیٹ کرنے کے ضرورت ہے تو یہاں سے میں روٹیٹ روٹیٹ کا پوائنٹ یہاں پہ لیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو کچھ اس طرح آہ روٹیٹ کر دیتا ہوں آلت کے ساتھ اس کا آہ آہ میں نے آلتر پکڑا تو آہ 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 دوپلیکیٹ بن گیا اس کے بعد ابھی ہم کنٹرول ڈی آہ 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 تو ابھی سب کو سیلک کر کے آہ یہ سب کو سیلک کر کے آہ اس سے پہلے کا جو ٹوٹوریل ہے وہ شیپ بیلڈر ٹول کا تھا اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا شیپ بیلڈر ٹول لیا میں نے آہ تو یہاں سے ہم کوئی کلر چوز کرتے ہیں فور ایکزمپل یہ کلر اور ابھی یہاں سے ہم کلر چینج بھی کر سکتے ہیں دوستو موسیقی تو یہ بیسیکلی دوستو ہم روٹیٹ ٹول کو کیسے یوز کر سکتے آہ یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا دوستو اب یہاں سے یہ پارٹ ہمیں ڈیلیٹ کرنا ہے نہیں چاہیے اور یہاں سے بھی یہ پارٹ تو بیسیکلی دوستو یہ خوبصورت شیپ اسی ٹول کو ہم آہ یوز کر کے بنا سکتے آہ جیسے یہاں سے ہم اس کو سٹروپ بھی ختم کرتے آہ تو دیکھیں دوستو ہم نے شیپ بلڈر ٹول اور روٹیٹ ٹول کو یوز کر کے کیسے خوبصورت الیسٹریٹور یہاں پہ بنایا آہ ہیوکوی لیکس ٹوٹوریل فور مو ٹوٹوریلیلز پریز سبسکرائب آور یوٹیوب چینل تب تک کیلئے بھائیں